سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج آپ خلاف طبیعت ایک بڑی سوبر ٹائی پہن کے آئے ہیں کہیں آج ہم سیریس شو تو نہیں کرنے لگے سر نہیں سر یہ اصل میں میں آپ کو بتا ہوں اس ٹائی کی خاصیت کیا ہے یہ میری فیوریٹ ٹائی اور یہ اس لیے فیوریٹ ٹائی ہے کہ یہ میری یونیورسٹی کلرز ہیں یہ میں نے اپنی گریجویشن پہ پہنی تھی تو اس ٹائی نے جو جو دیکھا ہے نا اور یہ میں نے لی اپنی گریجویشن پہ نہیں تھی یہ اس سے پہلے لی بھی تھی جو چیز اس ٹائی نے دیکھی ہے نا وہ اگر کتاب لکھے نا تو بڑا مزہ ہے گا اس لیے میں کبھی کبھر اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ کبھی ہم بھی جوان تھے کبھی ہم نے بھی دو چار چیزیں دیکھی ہیں تو میں یہ ٹائی پہن رہتا ہوں تو آج میں سر اس موڈ میں ہوں میں نسٹیلجک موڈ میں ہوں پھر ٹھیک ہے کیونکہ ویسے بھی جس طرح سے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں اٹھائیس دن سے زیادہ تو گئے نہیں ہوں گے ایک سال میں کبھی آپ نے بانک ہی کیے ہوں گے تو بیسیکل یا آپ یونیورسٹی ڈیز نہیں آپ بانکنگ ڈیز یاد کر رہے ہیں سر دیکھیں سر اب آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا بانکنگ کا دیکھیں بانکنگ جو ہے نا ایک ایک way of passage ہے ایک ہر نوجوان کو اپنی تمام classes تمام نہیں سوری میں زیادہ بول گیا چند classes جو ہے نا بنک کر کے دیکھنا چاہیے کہ یار اس کے وجود thrill ملتا نا سر اس کرنے کے لیے لیکن ہم گئے نہیں سر اس کا جو ایک level ہوتا ہے انٹرپینڈنس جو ہوتی ہے نا اور parents کو اس چیز کو discourage نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد جو مرضی نراز ہیں آپ سے وہ یہ کرنا ہر بندے کو چاہیے یہ اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ جوان ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ تو آج جتنے ماں باپ یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمارے چینل سے ہمارے شو سے پردہ کروا لیں کہ یہاں تو بانکنگ کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں آپ نے یہ شو نہیں دیکھنا سر میں کہہ رہا ہوں سر دیکھیں سر لائف جو ہے نا دنیا آپ چینج ہونے لگی اب لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس چیز کی اوپر کہ میں اوزہ نہیں کسی کو ملا کہا یار جی ہم کیا پڑھانے لگے ہیں بچے کو وہ کسی نے کہا جی کمپیوٹر سائنس دیکھ لیں انجنیرنگ دیکھ لیں وہ کہتا ہے یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ہم بچے کو پڑھائیں گے ہم بچے کو پڑھائیں گے وہ چیزیں جو آگے جا کے دنیا میں جن میں آپ کمائی بھی کر سکتے اور کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہو اور جو دوسری چیز ہے کہ آپ یہ جو تجربے ہیں نا سر یہ جو بنکنگ کا ہے یہ جو ٹیوشنو پہ جانے کا ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک رائٹ آف پیسج ہے یہ آپ سب کو کرانا چاہیے کرنا چاہیے اور دیکھیں اچھا میں سوری اپنا پچھلا واپس رہتا ہوں کہ مابا کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ برکو ٹھیک سر آپ دیکھیں کہ فیض تھی راہ سربسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے سر سندگی جو ہے نا آپ جہاں تک بھی پہنچے ہو بس وہی کامیابی ہے سر گیم سر یہ تجربوں کی ہے ساری جو یہ جو ہے نا جی کتابی سارا کچھ جی کے جی ادھر جائیں گے نائن ٹو فائی و نائن سر یہ نائن ٹو فائی یا ٹویلیف تو ون یا نائن ٹو ایٹ جو بھی آپ کے سکول وغیرہ سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے سر یہ تنک آف دی پاسٹ ہے آپ میرے خیال میں جلد از جلد بچے کو کام پہ لگائیں دنیا ویسٹ میں دیکھ لیں آپ جو انٹرنشپ پہلا چیز ہوتی یہاں پہ انٹرنشپ مجھے آج کسی کا میسج ہے کہ جی میرے ایک دوست ہے بلکہ وہ خود خود ہی اپنے لئے کہہ رہے تھے کہ کسی نیوز چلنے میں نے انٹرنشپ کرنی ہے میں نے کہاں سے مجھے کیوں کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہاں بس وہ تھوڑا ایکسپیرینس یہ ہوئی میڈیا میں نے چاہتا میں نے کہاں کام کرو یوٹیوب شروع کرو کہ وہاں پہ جو ایکسپیرینس آپ حاصل کریں گے نا جب لوگ کومنٹس کریں گے اور آپ کو پوٹ ڈاؤن کریں گے وہ ایسر ایکسپیرینس کئی نہیں مل سکتا آپ کو یہ انٹرنشپ جی اور گورا انٹرنشپ جو ہے وہ شروع کر رہا تھا جب بچے آپ بارہ تینہ سال کا ہوتا ہے چودہ سال کا ہوتا ہے یہاں بھی ذہر بارہ تینہ سال پہ کام پہ لگاؤ بلکل امریکہ وغیرہ میں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جب ان کو یہ بتاؤ کہ ہم بیچلرز کے فوراں بعد ماسٹرز میں چلے گئے وہ تو کہتے ہیں اس سے پہلے دو تین سال کی نوکری کم از کم ہونی چاہیے بلکل سر سر ماسٹرز جو ہے وہ یہاں پہ بنایا ہے کہ مطلب ایک تمغہ ہے کہ جی میں نے ماسٹرز ہو فلانے چیز میں اسکیوز می آپ کو ماسٹرز تب کرنا چاہیے جب آپ اپنی بیچلرز کر کے ایک نوکری میں جا کے اس نوکری کی انڈ تک پہنچ گئے ہو اور آپ کو ماسٹرز تیز کو آگے لے جانے گی تو سر باقی باقی اور بتا ہے سر بلکل اور یہ مطلب یہ دیکھے گی اس شو میں نہ صرف سیاست ہوگی نہ صرف سپورٹس ہوگی نہ صرف انٹرٹینمنٹ ہوگی اس میں بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ بھی ہوگی ہاں باہ سر سر آگے جلتے ہیں بلکل سر کرگیٹ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا کرکٹنگ ورلڈ سے کچھ لا کے لیں تو سر بہت اہم فیصلے اور بڑے فیصلے جو ہیں جو آپ نے ہی اس شو پہ بریک کیا تھے کہ ہمارے دو کوچ جو ہیں آہ پرمنٹ کوچز جو دو دو سال یہاں پہ لگائیں گے وہ فائنل ہو گئے ہیں آہ موسیل نکوی صاحب نے آج اناؤنس کی ہے اور آہ گیری کسٹن اور جیسن گلسپی جو ہیں وہ اب ہماری ٹیمز کو لیڈ کریں گے جو وہ آپ کی وائٹ پول کرکٹ ہے وہ گیری کسٹن کے اس کے کوچ ہیں ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلسپی جو ہیں وہ ریڈ بال کے کوچ ہیں ازر ممود صاحب چونکہ اس پریس کونفرنس میں بھی تھے میں بھی سوچتا تھا یہ کیوں ہے تو اس کے ہمارے پتا چلا کہ اسسسٹنٹ کوچ آن آل فارمیٹس جو ہیں وہ ازر ممود صاحب ہیں ازر ممود صاحب جو ہیں جیسے آپ استعمال کرتے ہیں انکر وہ ہیں اس ساری چیز کے اچھا اس کے ساتھ گیری کسٹن کا انہوں نے پورا سکیجول بتایا تی ٹوانٹی ورلڈ کپ یہ والا جو آ رہا ہے چیمپینز ٹروپی ٹوانٹی فائیو میں بھی وہ کریں گے تی ٹوانٹی ایشیا کپ وہ کوچ کریں گے اور اگلا تی ٹوانٹی ورلڈ کپ چھپیس میں جو اس تک گیری کسٹن رہیں گے جو جیسن گلسپی ریڈ بال کوچ جو ہمارے وہ جو ہمارا ٹیسٹ کپ ہوتا ہے ہمارا ورلڈ کپ اس میں ہوں گے دو سیریز ہماری ہوم سیریز ہیں جو بنگلہ دیش کی اور انگلینڈ کی دونوں ہوم سیریز ہیں اور اس کے بعد ایک ہماری اویس سیریز ہے ساؤت ایفریکہ میں اس کے اندر جیسن گلسپی جو ہیں وہ ٹیم کو لیڈ کریں گے اس کوچ اور سر یہ اب دو فورن کوچز جو ہیں دو ڈیفرنٹ فارمیٹس کے لیے ہمارے پاس آگئے یہ دونوں نام اچھے ہیں اور دونوں نام بہت بڑے ہیں میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے پی سی بی کا مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ازر محمود کے ہونے پہ کیونکہ ازر محمود ایک تو یہ کہ آہ ہی ویل ہی ایف دی آپرچونیٹی ٹو ورک ویڈ بوت ڈا گورا کوچز ٹھیک ہے سو وہ سارا ایکسپیرینس وہ لیں گے اس کے علاوہ ازر محمود جو ہیں ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس آل ریڈی ہے انہوں نے پوری دنیا میں مطلب ہی وز امانگ ڈا ویری فرسٹ پلیئرز جس نے پوری دنیا میں لیگز کھیلنی شروع کر دی تھی تو وہ سارا وہ تجربہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں پھر ابھی جب یہ نیوزرینڈ ویلی سیریز چل رہی تھی تو اس میں تو اس میں جب ہم نے ان کو سنا بات کرتے ہوئے تو اور اس سے پہلے بھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کتنے جو ہے سلجے ہوئے انسان ہیں کتنی صحیح سوچ رکھتے ہیں موڈن جو کرکٹ ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جیسے کہ انہوں نے ایک میچ میں جبکہ بابر نے یہ کہہ دیا پوسٹ میچ کہ نہیں ہماری بیٹنگ جو ہے وہ سلو نہیں تھی ہماری بیٹنگ بلکل ٹھیک تھی تو ازر محمود نے کہا کہ نہیں ہمارا جو میڈل آرڈر تھا وہ بہت سلو کھیل ہے سو ازر محمود جو ہیں وہ سمجھتے ہیں بات کو سو اس لیے میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے ایک بہرحال بحث بہت عرصے سے ہم ہی اوریجنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بلکو ٹھیک ہے کہ جو آپ کا ریونیو آتا ہے وہ تو آپ کی نیشنل سائٹ سے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال انڈر نائنٹین بھی انڈر پی سی بھی ہوتی ہے انڈر ٹوئنٹی ون بھی انڈر پی سی بھی ہوتی ہے سو اگر یہ جو فوراں کوچز ہیں ان کو اگر انڈر نائنٹین میں لے آیا جائے اور آپ کو آپ کی جو نیشنل سائٹ ہے اس کے ساتھ شاید بشک آپ کے لوکل کوچز رہے ہیں سو انڈر نائنٹین والا جو بچہ ہے اس کو اگر اچھی کوچنگ مل جائے اس ایج میں تو وہ جب نیشنل ٹیم کا حصہ بنے گا تو اگین جب آپ نیشنل ٹیم میں آ جاتے ہو تب تو آتے ہیں بڑی پکی ہو جاتی ہیں اور وہ پتہ نہیں چینج کرنی کتنی آسان ہوتی ہیں یا مشکل ہوتی ہیں سو اگین مطبق ان کے انڈیا کے جو اس وقت نیشنل کوچ ہیں وہ بیسکلی انڈر نائنٹین کوچ کرتے رہے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ اگین اس میں لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں بجٹ ہمارے پاس جو یہ تھا ہم یہاں کبھی بھی آج نہیں تو سال بعد دو سال بعد ہم فورن کوچز کو نچلے اس پہ لے کے آئیں اور جو ہماری نیشنل سائیڈ ہے وہ بھی استفادہ حاصل کر لے اگر اس کو ضرورت ہو کوئی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہو آئیم شور پاکستان میں کرسٹن اگر موجود ہوں گے اور بابر ان کے پاس جا کے کوئی چیز پوچھیں گے تو وہ نہ تھوڑی کریں گے لیکن ادروائز ان کو ہونا چاہیے لور لیول پہ کوچ کرنے کے لیے آئر لیول پہ تو بس ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پلیئر جہاں پہنچ گئے ہیں یہ کافی ہے سر بلکل آپ نے اور انڈیا کا ذکر کیا تو انڈیا میں راہول ڈرویڈ جو ہیں جو کہ مطلب مطلب کرکٹ کے اندر ان کو ان کا نکنے میں دوار تو مطلب وہ کہلی جائے گا کہلی جائے گا سو وہ انڈر نائنٹین ٹیم کے بڑی دیر کوچ رہے ہیں انڈیا کے اور پھر بعد میں نیشنل سائیڈ میں آئے تھے کہ ان کو فائنلی تو کافی دیر بعد وہ آئے اور کئی جگہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ بائی بائی ویل کہتے تھے کہ یار کہ میں اس طرف جو کروں گا اور میرے خیال میں بڑے پلیئر جو نیشنل سائیڈ میں وہ راہول ڈرویڈ کے اس سے نکلے میں ہیں کہ سکھائے ہوئے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا دوسرا سر مجھے اور اس میں سے بھی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ظاہر ہے اب راہول ڈرویڈ ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کسی بھی دنیا کے ملک کی نیشنل سائیڈ کو کوچ کرنا اور پھر ظاہر ہے اس کے مونٹری جو آپ کو رمون ریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہوگی کمپیرٹو انڈر نائنٹین لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو چیز چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ انڈر نائنٹین کے کوچ کو زیادہ پیسے دے دو اور نیشنل سائیڈ کی ٹیم کو کم پیسے دو بلکل کیونکہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جب تک آگے ہوں گے اپنی نیشنل سائیڈ کے اندر تو ان کی کچھ عادتیں بن گئی ہوں گی اور عادتوں کو چینج کرنا خاص طور پر ایک ایسے شخص جو کہ باہر سے آ رہا ہے سو لیکن یہ بات ہمیں تسلیم آج کر لینی چاہیے کہ گورے کوچز جب یہاں آتے ہیں یہاں پہ تو ان کو کو ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اور ہم بڑے کوچز یہاں پہ آئے ہیں ہمارے دیر دیر رہے ہیں بٹ ایک لینگوچ بیریئر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے خبروں کے طرح اور باقی چیزوں کے طرح وہ رہتا ہے تو امومن تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ جو بچے ہوتے ہمارے جو مطلب بلکل نئے ٹیم میں آتے ہیں کوچ گورو ہوتا ہے وہ ان کو کوچنگ کر رہا تو ان کو سمجھی نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں تو مطلب کو اگلا پلیئر جو ہے جو سمجھتا ہے وہ ان کو سمجھا دیتا ہے so again under 19 میں ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے کہ through this process کیونکہ اس کے پاس time ہے اگلے کے پاس وہ تھوڑی اپنی اس vocabulary کو بھی refine کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کوچ کیا کہہ رہا ہے so that is also good جو بندہ آ گیا وہ تو آ گیا اس کو تو مطلب ضرورت نہیں ہے کچھ اور پروف کرنا کہ اپنے اندر refine اپنی گیم میں refinement آ سکتا ہے so یہ بھی ایک میرے خیال میں advantage ہے اور پلاس انٹرنیشنل سیریز کے اندر exposure مطلب آپ کو بتا ہے سر boys جو ہیں وہ پھر جو باہر جاتے ہیں تو دنیا دیکھ کے کہتے ہیں رہا کی ہو رہا ہے وہ کوچوں کا ساتھ کہا یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو سر بڑی سیفٹی کا ایک mechanism بھی آیا جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ آپ آگے چلیں میں جو کل میچ ہوا جو پاکستان جیت گیا میں اس پہ بھی تھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک تنبارہ کو پاکستان جیت گیا دوسرا یہ کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پر نا تنقید زیادہ نہیں کی جا سکتی حالانکہ وہ ہارے مطلب آپ ان کے پرسپیکٹیف سے بھی اگر سوچیں نا ہم ہمیشہ یہی تو بات کرتے ہیں وہ چیز کرنے گئے all out ہو گئے ان سے چیز نہیں ہوا بات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے مجھے بات کہ یار out ہو گیا اگر نہ out ہوتا تو میں نے چیز کر لینا تھا یہ ہم پاکستان ٹیم کو سمجھانی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ all out بھی نہ ہو اور آپ سے چیز بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ slow کھیلے ہو یہ ایک crime ہے یہ نہیں کرنا اور سر دوسرا کیونکہ میں مجھے صرف اس پہ زیادہ excitement ہو رہی ہے جیسن گلیسپی کی اوپر اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمارے زمانے کا ایک بولر ایک طرف سے مگراہ آ رہا ہے ایک طرف سے گلیسپی آ رہا ہے اور وہ دونوں کی styles بھی بہت بلکل ہی difference ہیں مگراہ تو ایک chill بولر تھا لیکن وہ کیا پھینکتا تھا height کی ویسے اور گلیسپی aggressive ہاتھا تھا اور ہمارے ساتھ مقابلے میں ہمارے پاس وسیم اور وقار کا combo تھا شوئے وقتر بھی بیچ میں آیا تھا لیکن اگر تو میرے خیال میں بولنگ فاس بولنگ کے اندر کبھی مقابلہ ہوا ہے نا صحیح تو وہ پاکستان اسٹریلیاک ہوا ہے ان دور میں جب یہ سب پلیئرز کھیلیں تو اس کا گلیسپی اور پاکستان کو کوچ کرنے آ رہا ہے تو بہت زبدست چیز ہے زبدست چیزیں جو ایک اور مجھے میں ہستا ہوں کئی دفعہ سوچ سوچ کے آپ نے یہ جو ابھی پانچ ساتھ نام لے لی ہیں نا یہ ایک وقت میں کھیل رہے تھے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اچھا آپ گلیسپی کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنا بڑا پلیئر تھا ہمارے لیے وہ اتنا بڑا سٹار ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ مگروہ آ رہا ہے اس کے ساتھ شین وان آ رہا ہے اس کے ساتھ برینٹلی آ رہا ہے اس بیچارے کو وہ ملا ہی نہیں رتبہ جو ملنا چاہیے تھا ہماری طرف سے بھی آپ کہہ رہے گے ایک طرف سے وسیم آ رہا ہے ایک طرف سے یہ آ رہے ہیں دو مارک تو فائنلائز ہو گیا very good good things coming اور میں نے جیسے آپ کو schedule جو بتایا آگے جاتے ہوئے اتنا کچھ مجھے تو پتہ نہیں تھا میں خبر پڑھ کے دیکھا کہ اتنی کرکٹ ہے آگے اور یہ نہیں کہ سیریز نوما کرکٹ آپ کی بڑے ٹورنمنٹس جو ہیں وہ اب ہر سال ایک یا دو بڑے ٹورنمنٹس آپ کے ہونے کو ہیں تو ای ٹھنک اچھی چیز ہے کالی سر ان فیکٹ میں نے آپ سے گلا تو نہیں میں نے ان سے گلا کیا جن سے میں بیٹھا ہوا تھا وہ میں نے بیچ میں ذکر کر دی یار کہ میں مجھے لگ رہا کہ پاکستان جو ہے نا یہ نیوزرینٹ کی سیریز چھوڑ دیں آپ اس پہ فوکس نہ کریں یہ ہم اپنے تجربہ کر کے نظر اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں پاکستان ڈومنٹ کرے گا ورلڈ کپ کے اندر یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں تو میں نے کہا کچھ نہیں ہو مجھے لگ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تو نراز ہوگی میرے سے اور صرف یہ بات آج کلیر کر دیں آپ میں نے وہاں پہ کہا کہ ٹیم میں رزوان سے زیادہ آزم خان کی جگہ بنتی تو انہوں نے کہا یار کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا کچھ اب تو وہ انجر ہو گیا اپنی میں نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ وہ کیوں انجر ہوا ہے یہ اس کو بات کو چھوڑیں بٹی سر لوگ اتنے ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں اور اتنے انٹی ہو جاتے ہیں آزم خان کے بارے میں کہ جی کہ وہ تو کھیل نہیں سکتا اس کا اور انٹ جا کے جب میں بات کی تیہ تک پہنچا چیر اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسرے ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ آزم خان کی اوپر ہیٹریڈ کیوں ہوتی ہے بس وہ یہاں پہ سٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ جو کہ تھوڑا سا ذرا زیادہ وزن رکھتا ہے وہ شاید پرفارم نہیں کر سکتا بات پھر وہی ہے کہ شاید ٹیسٹ میچ میں بلکل ٹھیک ہے آزم خان اتنے افیکٹیو نہ ہو سکیں شاید ونڈے میں بھی نہ ہو سکیں لیکن ٹی ٹوینٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے ورلڈ کپ کی ورلڈ کپ میں آدھا حصہ تو یو ایس اے میں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا بلکل لیکن جو اس کا آدھا حصہ کریبین میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کریبین لیگ کی جو ٹیم اس سال جیتی ہے پوری لیگ اس ٹیم میں آزم خان ہے اور آزم خان بڑا ان کا سکورر ہے ہاں سو وہ وہاں کی پچ بھی جانتا ہے وہ وہاں کا محول بھی جانتا ہے وہ وہاں کا کراؤڈ بھی جانتا ہے وہ وہاں کا موسم بھی جانتا ہے وہ وہاں کا پرفارمر ہے تو سر یہ تو بہت ایک ایڈوانٹیجز ہیں پلس آلسو اماد اینڈ آمیر دونوں ماہ کھیلے میں ہیں تو یہ تو سر آئیم لکنگ فوروڈ ٹو ایٹ اس طرح سے کہ ہم میرے خیال میں اس دو جا کے سپرائز ایلیمنٹ لیں گے اور اصل میں لوگ اڑ گئیں ایک چیز کی اوپر اور ای ٹھنگ وہ اصل میں ریدم سارا پاکستان کا ڈیسائیڈ کرے گا وہ جو پہلا میچ ہے اور وہ اصل اس میں پاکستان انڈیا کے میچ ہوتے رہتے ہیں جہاں بھی بھی کھیلیں گے پاکستان انڈیا جو ہے میرے خیال میں اگر فروز پوروڈ کی اوپر بھی میچ شروع کرتے ہیں تو تو پرہ لاہور کٹھا ہو جائے کیونکہ اتنا بڑا میچ ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے نیو یوک میں جیسے آپ نے کہا پچھ کا نہیں میری خبر کے مطابق ایک ایڈلیٹ پچھ ہے وہ سو وہاں پہ میچ وہاں پہ کھیلے لیں گے نیو فور ایوری ون مطلب یہ ایک ایسا میچ ہے جس میں ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج جیسی کچھ چیز ہی نہیں ہے سو وہ ایک اتنی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے اس پورے ورلڈ کپ کے اندر کے جو بیٹی پہلی دفعہ ایوریسے میں کلے گی وہ پہلی دفعہ ایوریسے میں کلے گی اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹھنگ جو انڈیا والا میچ ہے وہ سیٹ کرے گی بار اور مومنٹم فور دی ریشٹ آف دی سیریز کے بھئی یہاں پہ کیسا پلے کیا ہے سکور کیا ہوا کیا تیز چلی پچھ کم چلی بال رک رہا ہے بال چل رہا ہے سو ہر بندہ اس کے اوپر فوکس ہے نوٹ ریلائزنگ کہ یہ ورلڈ کپ پہ سیریز نہیں ہے اس کے اندر تمام میچز کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے ہر ٹیم کے ساتھ تقریباً ہر اپنے گروپ کے اندر اس کا ایک ایک میچ ہونا ہے اور اس کے اندر پھر آپ نے نکلنا تو بہت چانسز ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ایک نہیں دو نہیں پر کرلا گا تین میچز ہو بالکل اچھا جہاں تک بات ہے نا کریبین کی تو ویسٹن ڈیز میں جو میچز ہوں گے اس میں پاکستان کو انڈیا پر ایڈوانٹیج ہے مطلب پاکستان کے جس سے بھی میچ ہوں اور انڈیا کے جس سے بھی ہوں پاکستان کو کیوں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پاکستانی پلیئرز کریبین لیگ کھیلتے رہے ہیں انڈیا کو آئی پیل کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی وہاں جانے کی سو یہ کلیئر ایڈوانٹیج ہے جہاں تک نیو یارک والے پاکستان انڈیا میچ کا تعلق ہے پچ یا گراؤنڈ کی وجہ سے تو شاید کسی کو کوئی ایڈوانٹیج نہ ہو لیکن کراؤنڈ کا ایڈوانٹیج انڈیا کو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ بہت مہنگی ہے پاکستانی ذرا غریب ہوتے ہیں انڈیا ذرا امیر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ ٹکٹ خرید کے جائیں گے تو گراؤنڈ آپ کو نیلا ملے گا اگر تو مطلب کراؤنڈ پریشر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے اتنے بڑے لیول پر شاید نہ ہوتی ہو لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج ہے جو انڈیا کو جائے اور باقی سر دو ٹریویا فیکٹ سر آپ کے لیے آج یہ بریک لینے سے پہلے ایک تو یہ کہ سر یہ نوٹس کیا گیا کہ پچھلے جو تین میچز ہوئے تینوں میں سکور جو وہ 178 ہوئے تینوں میں تو یہ انٹرسٹنگ ہے ایک لحاظ سے اور میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا جس طرح آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پھر واپس چلے جائیں گے دوسرا یو ایسی کی اپنی ٹیم بھی تو ہے نا ورلڈ کپ میں آیا اس میں زیادہ تر سنگز اور بٹس ہیں لیکن ان کو شاید ہوم گراؤڈ اور بٹس ہے جو بٹ بہت اچھا ہے کہ سر اب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی نوٹی میں کرکٹ کھیلنے والی چنب دس وی آگی گیار وی آجی کی بارے بہت اچھی بات ہے جتنے زیادہ ملک آئے اتنی اچھی بات ہے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا اور امریکہ زاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر چھوٹی ٹیم نا ورلڈ کپ میں کوئی ایک ادھا اپسیٹ لازمی کرتی ہے پھر ٹی ٹونٹی فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں اپسیٹ آسان ہے اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ شاید ان کے لڑکوں کو اپنا آصف ٹرین کر رہا ہوں سر واہ واہ کیا سر میں آپ کو بتایا تھا ہم ہماری بات کی بات سر ساری اسی بات پر ہم نے جانے بریک کے اوپر لیس ٹیک بریک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب ناظرین بریک سے بہلے ٹرینٹ کی ڈسکیشن کر رہے تھے تو اب دوسرا جو بالکل ہمارا سب سے محبت کرنے والا شعبہ ہے جس کے اندر پیار بندتا ہے سب پوچھوٹا ہے کرکٹ میں تو بندتے ہیں وہ سیاست اور آپ اور میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوق کے توسط سے اس پیار کو سر آگے لے کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تجزیہ فٹ کا دو بڑی اہم ترین خبریں آئی ہیں اور دو بڑے اہم نام جو ہیں دو بڑی اہم پارٹیوں کے اندر ان کی شمولیت کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے ایک تو ابھی بھی شامل ہے لیکن ان کے عوضے میں اضافہ اور ار ایک جو ہے وہ شامل نہیں تھے کچھ دیر سے تو ان کی شمولیت پھر سے ہو رہی ہے پہلے بات کرنے تھے ایک ساگدار صاحب کی کیونکہ وہ سینئر ہے وہ آپ کے بھی سینئر ہے میری بھی سینئر ہے بلکہ وہ تو تمام گورنمنٹ جو ہیں اس کے اندر اگر آپ سینئرٹی بھی جائیں تو اساگدار صاحب جو ہیں وہ سب کے سینئر ہے بلکل اور ہیلے کالج کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ ان سب کے بھی سینئر ہے سر سر ہوا ایسے کہ اساگدار صاحب فورن منسٹری انہوں نے سنبھالی بھی ہے گھڑی گھڑی جو ہیں سرکھی آ جاتی ہیں ویسے میں نے یہ نوٹس کیا کہ اورنزید صاحب جو ہیں اور یہ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ انہوں نے اپنی پی آر جو ہے اس کو تھوڑا پمپ کیے آپ نے پچھلے پورے ہفتے دیکھا ہوگا کہ تمام جو ویب سائٹس اور اخبارات اور وغیرہ میں اورنزید صاحب جو ہیں ہمارے فینائنس منسٹر ان کا ایک ذکر قیناتی آتا رہا ہے انہوں نے یہ بیان دے دیا فلانہ دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا وہ اس ویسے بھی ہو سیتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب ہماری نگوشیشنز جو ہیں وہ ایک زیادہ ان کی فریکونسی بڑھ رہی ہے بھٹ اس کے علاوہ مجھے خیال میں ان کو کسی نے کہا ہے کہ سر توسید رگ گیا ہو کہ یہ ضروری ہے کہ دنیا میں اس سوالی دنیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دو ہی تم ریشٹر ہے ایک پرائیم ریشٹر ہے ایک فریشٹر ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے ساگر صاحب نے میرے خیال میں اس چیز کو تھوڑا اس چیز کو تھوڑا فیل کیا نوٹس کیا اور فورن منسٹری آپ کو پتہ ہے اس طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے بڑھ اس کے اندر ایک element of dullness ہے تھوڑا سا آپ کو مطلب دورے ہیں لوگ آ رہے ہیں ان کو ملنا ہے پریسرز ہیں میٹنگز ہیں فورن منسٹری کا اس طرح سے کام نہیں ہے آیا یہ بات ہمیں نے کر دی بڑھ پچھلے ہفتہ ہی ہم نے ذکر کیا تھے کہ ایک ٹبیکو کی اوپر جو سارا مسئلہ ہوا تھا جو ہم نے سودان میں دس ٹین پیکٹ کی وہ بھیجنی ہے پوری خبر کی تھی ہم نے اس کے اندر آپ نے مجھے بتایا کہ جی وہ کامرس اور ہیلتھ منسٹری نے پروف کر دیا فورن منسٹری نے اس کے لئے پنگاہ ڈال دیا تو ساگڑا صاحب اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں ضرور سر آج کیا ہوا کہ ان کو کنفرم کر دیا گیا ہے ایز ڈیپٹی پرائم منسٹر جو کہ ایک آپ سوچیں تو ایک اہم ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ ابھی شباسری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی ریبیا بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کوئی ایفریکن نیشن ہے وہاں پہ بھی انہوں نے رکھنا ہے اور اس دوران جو پرائم منسٹر صاحب اس ٹریولنگ تو یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز ہو جس کے اندر آپ کو پرائم منسٹریل قسم کے فیصلے دینے پڑے تو ڈیپٹی پرائم منسٹر جو عموماً ایک پرائم منسٹر نہیں رکھتا اس کنڈیشن میں تو ہمیں بتایا گیا کہ جی میں نے رکھ لیا ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر تو یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ خبر لگی ہے میں کہ میں آپ سے شیئر کروں پہلی بات یہ کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی ضرورت کیا پیش آتی ہے اور اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت ہے یا سیریمونیل ایک پوزیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ وہ دور تو ہے نہیں کہ پرائم منسٹر یا بادشاہ جو ہیں اگر انہوں نے کسی ملک کا دورہ کرنا ہے تو وہ بیری جاز پر بیٹھ کے نکل گئے ہیں اب چالیس دن بعد وہ ادھر پہنچیں گے تو پیچھے کچھ ہو رہا ہے تو کوئی فیصلہ لینے والا ہی نہیں ہے اب واتس ایپ چلتا ہے انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے سب کو سب کچھ پتا لگ رہا ہے ملکہ پرائم منسٹر تو جہاز میں بیٹھے بیٹھے بھی میسج کر سکتا ہے کہ اس کو یوں اور وہ کر لو ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب نہیں ہوتا تو شاید سینٹ کا چیئرمن بھی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے جی جی اچھا جب اتنی ساری چیز سپیکر قومی سیملی بھی ہو سکتا ہے اچھا سپیکر قومی سیملی بھی ہو سکتا ہے سو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے ایک سیرمونیل پوزیشن پیدا کی ہے اب اس کی تنخواہ بھی ہوگی اس کے پرکس بھی ہوں گے مطلب ضرورت کیا تھی یہ تو میرا پہلا سوال ہے باقی کیونکہ پچھلی بریک میں آپ کرکٹ کی بات کر رہے تھے ایک لیاسی چیز مصبت بھی ہے کیونکہ جولائے میں ہمارا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اور ابھی تک نائب کپتان کا فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن سیاست میں ہم نے نائب وزیراعظم کا فیصلہ کھا لیا ہے سو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اچھا تیسری اس میں نا میرے مجھے یہی لگتا ہے کہ جو بات ہوتی تھی آپ کو یاد ہے آج سے مہینہ دو مہینہ پہلے جب اورنگزیب صاحب کا تقرر ہو رہا تھا تو لوگ یہی کرتے کہتے تھے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب کا انفلوئنس کم کرنا چاہتی ہے حکومت آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کنسپیرسی تھیری تھی کہ جی پریشر ہے کہ وہ کہتا تھا جی نو ڈار اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا تھا کہ کچھ بھی کر لیں پر ڈار نہیں اس قسم کی ساری ہم باتیں سن رہے تھے اچھا اس میں ایک چیز جو میں تب بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ یار آرنگزیب صاحب کے پاس جتنی مرضی سپورٹ ہو جن مرضی کوارٹرز کی آپ دیکھیں کہ جو پارٹی اس وقت برسرے اقتدار ہے اس کا جو تاہیات قائد ہے ڈار صاحب کی ایکسیس اس کے کان تک ہے ٹھیک ہے مطلب وہ ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کہہ رہے ہیں تو آرنگزیب صاحب کتنی کا منوالیں گے اپنی ٹھیک ہے وہ جتنے مرضی ان کے آپسی وہ چلتے رہے ہیں کہ جی اس کمیٹی میں تم نہیں ہوگے یا اس کمیٹی میں کو میں چیئر کروں گا الٹیمیٹلی تاہیات قائد کا کان ہے ان کے پاس سو یہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو خبر ہے نا وہ ہے جو کہ رانہ صنا صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب واپس چیئرمن بن جائے جو کال ہم نے بات کی جو کال ہم نے بات کی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ آگے جا کے کوئی سیچویشن ایسی بن سکتی ہے کہ ہمیں وہ کاف لیگ والا ریپیٹ آجائے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز سو کاف لیگ جو ہے نا اس کا قائد اعظم سے کوئی لینا درنا ہو یا نہ ہو ان کی پارٹی کے نام میں جو کاف آتا ہے وہ قائد اعظم کا ہے نون لیگ میں جو نون آتا ہے وہ نواز شریف کا ہے لیکن اب شاید پارٹی والوں کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف اتنے پاپلر نہیں رہے سو اگر نواز شریف ایس قائد کہیں گے کہ پارٹی کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے تو شاید پارٹی فالو ہی نہ کرے لیکن ایس چیئرمن آف دا پارٹی جب وہ کہیں گے تو پھر اس کی آئینی ایک حیثیت بن جے گی اور پھر ویسے کرنا پڑے گا ہاں سر وہ بن رہے ہیں صدر نون لیگ میں تو چیئرمن نہیں ہے نا صدر ہے تو صدر بن رہے ہیں سر میرا بھی اس کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ دو دن میں دو اہم جو ہمیں لگتا ہے نون لیگ کی حد اہم عوضے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیئے گئے جن کا آپس میں جیسے آپ نے کہا کہ بڑا ایک کلوز سلیشنشپ ہے اس آگڈا ڈیپٹی پی ایم نواز شباز شریف جو ہیں وہ صدر آہ نون لیگ کے سو اس سے تو صدر یہ تاثر مجھے ملا ہے کہ جو دوسرا کورٹر ہے اسی پارٹی کا وچھ شباز شریف گروپ جو میں پتہ ہے سر دیکھیں نا ٹی وی کی اوپر لوگ بیٹھ کے عموماً جو ہے وہ اس چیز کی جو باریکی ہے اس کے اندر نہیں جاتے تو میں تو آپ کو پتہ سے باریکی کا بند ہوں سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ہر فیملی کے اندر مطلب یہ چیز ہوتی ہے اگر آپ ایک ہی شعبے میں ہو ایک ہی آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک ہی چیز کے اندر آگئے ہیں اور آپ کا کاروبار وہ ہو یا آپ کی سیاست ہو وہ یا آپ کا حلقہ ہو وہ تو اس کے اندر پھر آپ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں بگڑ جاتی ہیں یہ یہ بات مان لی ہم نے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف جو وقتن وقتن میں بتاتے رہتے ہیں کہ یا دو بھائی جو ہیں وہ اے والے یہ ہم بالکل مان سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ دو بھائی جو ہوتے ہیں ان کی جنریشن کے وہ بلکل ایسے ہوں گے بچوں کا نہیں کچھ کہا جا سکتا تو اس وجہ سے صرف اس وجہ سے میرے خیال میں شباز شریف صاحب جو ہیں کیونکہ ان کی ریپیزنٹیشن ان کی ان کی فیملی کی وہ حکومت میں نہیں ہے اس طرح سے حمزہ شباز شریف جو ہیں انہوں نے ایک بیک سٹیٹ لے گئے میاں نواز شریف صاحب کے اندر بالکل ایک فلپ سائٹ ہے کہ حالانکہ ان کی اس طرح سے ریپیزنٹیشن نہیں لگوں کی بیٹی موجود ہیں اس کے اندر سو یہ چیز جو ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے ساگڈار صاحب کا اس طرح ڈیپٹی پی ایم آنا میرے لیے اس طرح سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے لگ نہیں رہتا کہ ساگڈار صاحب کو کوئی بھی ایکسٹر رول ملے گا تو یہ ملنا میرے لیے ایک سپرائزنگ چیز ہے پارٹی اختلافات تو بہت اچھی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک مطلب کسی بھی ایک طرح کا گروپ کا حصہ ہو اور اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے آپ بہت انیچرل چیز ہے انیچرل چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے آپ سب سے کوئی بندہ کسی دن کونے میں چھلانگ لگوا دے کے مطلب اگر آپ بلائنڈی اوپر سے جو آواز آتی ہے اس کو فالو کرتے ہو تو وہ آپ کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ اوپر والا کسی دن پاغل ہو کے کوئی عجیب سی فضول سی بات سانی کرنی چاہیے سر بلکل آ سر وہ ہمارے کچھ دوستیار ہیں انہوں نے مطلب ہمیں ایک دفعہ ایک نہیں کئی دفعہ ہے کہ وہ کپل ہیں کہ جی ہماری لڑائی نہیں ہوتی میرہ بیوی کی تو میں نے کہا بھر آپ میں کوئی مسئلہ ہے مسئلے بہت زیادہ ہیں اگر آپ کی لڑائی نہیں ہوتی کیا سر اس نیچرل چیز کیا ہے کہ میرہ بیوی کی لڑائی نہیں ہو اور اس کو پھر ہم نے سر ایونچلی یہ کیا ہے کہ ہم ڈرک خوف کر کے ہم ہم نے ملنا چھوڑ دی صحیح یہ ڈسٹنس رکھنا ہے اچھی ایسے لوگوں بلکل وہ دیکھیں نا کی کیونکہ اگر آپ لڑتے نہیں ہونا تو اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا اوپینین ہی نہیں کوئی نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اتنے افہام و تفہیم کے قائل ہو گئے ہو آپ اتنا زیادہ آہ کانفلکٹ کو آوائیڈ کرنا شروع ہو گئے ہو کہ آپ نے ایکچلی اس شخص سے ڈسٹنس پیدا کر لی ہے اب اگر آپ نے ایک ڈسٹنس پیدا کر لی ہے تو پھر تو آپ اس شخص سے ریلیشنشپ میں رہی ہی نہیں اور صرف تیسری چیز میں ایٹ کرتا ہوں کہ آپ اگلے شخص اتنا ڈرتے ہو کہ وہ جب بھی لڑنے کا ہو تو آپ کے یار بائی چھوڑو بلکل جو کہ سر میرے کی حال میں سر سمجھداری جو ہے نا ایونچلی زندگی کے اندر اور انسان مرد جب ایوالف کرے گا وہ یہی ہو گا کہ سب کہیں گے یک طرفہ یا آپ ٹھیک کہہ رہی ہے ختم کرو بات میں تو اسی لیے ختم پھر بھی نہیں ہونی بات لیکن آپ نے کہنے کہ ختم ہو گی بات ہاں میں تو اسی لیے اگر کبھی کوئی خاتون مشورہ کرے نا تو میں کہتا ہوں کہ تیس سال سے زیادہ عمر کے بندے سے شادی کریں کیونکہ وہ بندہ نم ہو چکا ہوتا ہے وہ واپس نہیں لڑے گا زندگی سے دنیا سے وہ ہاں اثر یہ بائیس تئیس والا کام بڑا خراب ہے تب دونوں اپنے فل پیک پہ اس کے اوپر اڈرینلین اور سب کچھ چال رہا ہوتا ہے تب نہیں کرنی تھی سر دوسری کبر پہ آجاتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم اپنے ایک اور چیز پہ چل پڑے ہیں سر میں نے کہا تھا دوسری کبر سر ایک شمولیت ہوئی ہے جو پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے نامور سینئر رکن فواد شہدری صاحب جو ہیں جن کو اب جیل سے وہ باہر آ چکے ہیں تو ان کو انہوں نے بڑی چیزیں کی ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ آیا وہ ان کا سیاسی کریئر بڑا طویل ہے ان کا میڈیا کریئر بھی بڑا طویل ہے وہ انہوں نے ٹاک شوز بھی کی ہیں اس کے وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اس کے وہ پی ٹی آئی میں بھی آئے پی ٹی آئی میں پھر وہ انفرمیشن کے اندر آئے پھر وہ چلے گئے سائنس ان ٹیکنالوجی میں اور وہ ان کا میرے لیے نا وہ ان کا ہوتا ہے ہر بندے کا ایک بیسٹ کیا آپ کو لگا مجھے ان کا سائنس ان ٹیکنالوجی کا ٹینئور بحث لگا کہ اس کے انہوں نے بلا وجہ پنگیل انہیں شروع کر دیے لوگوں سے وہ آپ کو پتہ یہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے جو سارے واقعات پیش آئے نو مہی کے اس کے بعد جو ساری چیزوں ہی پھر انہوں نے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا جی میں جیسے بہت لوگوں نے شیرین مزاری نے انہوں نے اسد عمر ہو گئے باقی کافی لوگوں نے پی ٹی آئی تعلقی کا اعلان کر لیا یہ آج کی خبر ہے کہ ان کو آنے کا شاید ان کا ڈل تھا موڑ تھا بٹ امران خان صاحب نے بقاعدہ اس چیز کو اب انڈورس کی ہے کہ فواد واپس آج ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اس کمنگ ویک کل پرسوں ان کی میٹنگ بھی ہے امران خان صاحب سے فواد چودری کی دیکھئے ایک تو آپ مس کر کے بیچ میں کہ یہ کاف لیگ میں بھی تھے بیسیکلی مشرف صاحب کے ساتھ صاحب سے بہت زیادہ لوگ تھے صرف نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا رہ گیا باقی یہ سب کو کر چکے بڑی کامیابی کے ساتھ بڑی سکلڈ آدمی ہمارے دوست ہیں لیکن ان کے اب یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ امپورٹنٹ خبر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں جو کنسپیریسی تھی نا ان کی گرفتاری سے پہلے جن پہ آپ ان کی پلس پہ آپ بیٹھیں بلکل وہ اور یہ بیسیکلی جس بفور الیکشنز جو ہے ان کے بارے میں مشہور یہ ہو رہا تھا کہ یہ افہام و تفہیم کرنا پی ٹی آئی آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور اس بات پر شاید جو مقتدر ہے وہ بھی خوش نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اعتراض ہے کیونکہ ان تک لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی اگر ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے تو اس سے ہمارے ووٹ بینک کو پر برا اثر پڑے گا اچھا پیپلز پارٹی کے بارے میں اگین جو چیم گوئیاں میں خود تو ماں موجود نہیں تھا لیکن جو ہم نے سنی ہیں باتیں وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب شاید کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مطلب اگر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم اکورڈنگلی فیصلہ کریں گے لیکن ظاہر ہے ہم کو پہلے سٹیٹمنٹ اس لی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو آنے تو دونہ آئے ہیں شہری ریمان کا کچھ دن پہلے بیان ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ رہل مل جائیں بلکل سو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کا جو ہے یہ بھی مارکٹ میں بات مشہور تھی کہ یہ آ جاتے انہوں نے کس پارٹی کے تھرو ایلیکشن لڑنا ہے ان کو سینیٹر کیسے دلوانے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے فگر آؤٹ کر دینا تھا لیکن عمران خان صاحب کیوں کہ آڑ گئے اور پھر اس وجہ سے سنا ہے کہ مقتدرہ بھی ان سے خوش نہیں تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ ہاتھ ملائے گئے تو پھر ان کو اس جماعت کو کنٹرول کرنا اس طرح سے ذرا طرح سب مشکل ہو جائے گا خیر اب جو یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب ان کو واپس لینے کو تیار ہیں ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہمیں تو نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب خان صاحب شاید دوسری پارٹیوں سے بھی یہ تو ہمارے پاس پہلی بیان آگئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے عمران خان کی اپنے نہیں لیکن کئی اور لوگوں کے کہ جی وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے آئی ایس آئی چیف کے ساتھ لیکن اب اگر فواد چودری کو پارٹی میں واپس لیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب خود مل رہے ہیں تو شاید عمران خان صاحب اب تیار ہیں پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات کے ساتھ سر ایک تو یہ بلکل کہ پیپلز پارٹی سے کہنا دوسرا میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی اور بلکلی ڈیفرنٹ وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم نے اسی شو پہ اور اور باقی جنگوں پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ جس انگریزی میں کہتے ہیں اس وقت وہ ایک رڈرلیس شپ ہے اس وقت ان کا کوئی جو ان کا بانی ہے وہ جیل میں اور ان کا بانی ایک ہی ہے ان کا لیڈر ایک ہی ہے اور یہ جو سسٹیمیٹک انہوں نے اس قسم کا سٹرکچر بنایا ہے اس کی یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج جو ہے وہ یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کو ہے کہ باقی پارٹیوں میں ایسے نہیں ہیں کہ ایک نہیں تھی دوجہ سے ہی دوجہ نہیں تھی تیسرا سے ہی یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے سو می بھی خان صاحب نے یہ بھی ذہن میں رکھا ہو کہ ایک تو آپ کی والی بات دیفینٹلی ہو سکتی ہے دوسرا کہ یار پارٹی کے اندر میں کو اپنا پرانا اور اپنے ساتھ یہ تو بات ہم تمہیں تسلیم کر لینے جی کہ فواز چوہدری عمران خان صاحب سے بہت کلوس تھے اور فواز چوہدری کو بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب ڈیپیوٹ کرتے تھے کرنے کے لیے یہ سو مچ سو کہ ووٹ آف نو کانفرنس کا جو پہلا سیشن تھا اس میں جب انہوں نے انوک کیا تھا آرٹیکل پندرہ میرے خیال میں تو وہ فواز چوہدری صاحب نے اٹھ کے کہا تھا اور اس کے بعد فواز چوہدری صاحب کا یہ بات میں پتا چاہتا ہے کہ اس ساری پلیننگ کے اندر وہ ماسٹرمائن تھے وہ اور باب روان تو پوائنٹ بھی ہیں کہ اگر خان صاحب ان کو ابھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور باقی ماضی کی جو ان کی وہ تھی کہ یہ میں پارٹی چھوڑا ہوں اور خان صاحب تسلیم کرتے کہ ان پر کچھ وجوات تھی جس وقت سے انہوں نے چھوڑا تو آ جائیں جو آپ کے بریشٹر گوھر ہیں جو آپ کے عمر یوب ہیں جو آپ کے علی زفر ہیں اور باقی سارے ہیں ان سب کے اندر ایک آپ سینئر بندہ بٹھا دیں گے تو میرے خیال میں مذاکرات ان کے بیچ میں اور پارٹی لائن جو ہے وہ پھر سیدھی ہو جائے گی اور فیادنگ خان صاحب جو ہیں وہ باقی سب کو ملنا چھوڑ دیں گے وہ پتہ خبریں یہیں گی کہ آج کون گیا خان صاحب کو ملنے فواز چوہدری کیا and he is reading the show سر آپ کی پوائنٹ سے پہلے میں یہاں پہ جاؤں گا ایک بریک کیوں بریک کے بعد اسی گفتگو کنٹینیو کرتے let's take a break welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب ناظرین بریک سے پہلے ہم discuss کر رہے تھے کہ فواز چوہدری صاحب کا پاکستان طریقہ انصاف میں واپس آنے کے امکانات ہیں عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو جو ہے وہ indoors کیا ہے اور اب لگ یہ رائے کہ وہ آئیں گے اور پارٹی کے اندر کچھ changes آئیں گے کچھ تھلیس ہی مچے گی تو آپ کا ایک پونٹ رہے گا میں آپ کی بات کو second کروں گا صرف ایک چیز کہہ کے اور وہ یہ کہ مطلب ویسے تو ہمیں ظاہر ہے مروت صاحب سے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں لگتا صرف content 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 لیکن پھر وہی بات کہ فواز چوہدری جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ مروت شیل بھی اور بریسٹر گوھر سے زیادہ ہی سیاست جانتے ہیں جی جی بالکل یہ بات تو ہے تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور نقصان کام بلکو بلکو سر آگے چلتے ہیں ایک اور خبر ہمارے پاس جاتے جاتے ویوز کے لیے کہ سندھ میں ایک فیصلہ ہوا کیا ہے کہ ٹیکس چور جو ہیں جو ان کو لگتا ہے ٹیکس چور ہیں ان کے نام جو ہیں اب اخبارات میں شائع ہوں گے سر سر ویسے میں سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکس آتھارٹیز جو ہیں یہ یہ کریٹیو بہت ہیں یہ ویسے پہر انہوں نے کہا جی جو ٹیکس نہیں دے کہ اس کی بتی کٹیں گے پھر انہوں نے کہا اس کے فون بند کر دیں گے پھر انہوں نے کہا پانی بند کر دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے نام اخبار میں ڈالیں گے تو ڈال دیں آپ مجھے بتا دیں کہ جیسر پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو چونکہ میں اندروں باہر جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ٹرو سرکیلیشن فگرز آج اٹھا کے دکھا دو ہونا تو اگلا بندہ کہے گا یار لگائیں اور کچھ کہیں گے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کہیں گے یار کاغذ نہ زائر کریں نہ لگیں تو سر یہ اب ایک نئی سٹریٹیجی جو ہے وہ ہماری ٹیکس آتھارٹیز کرنے کو جاہاں سر یہ بڑی خطرناک بات ہے سو یہ بہت بڑا تھرہٹ ہے اور اس کے نتیجے میں اگین ٹیکس وہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو ابھی بھی کلیر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں وہ ہم ڈیٹیلڈ میں ڈسکاس کر چکے ہیں اگر عوام کہیں گے تو ہم ایک دفعہ دوبارہ کر دیں گے اگلے شو میں لیکن اس کے بعد وہ جن کے بھی نام چھپیں گے نا صحیح یا غلط اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کا بچارے کا غلط چھپ جائے گا اس کو بھی بہت بڑی پینلٹیشن دینی پڑے گی کیونکہ وہ اخبار کی سرکولیشن تو جیسی بھی ہے کوئی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا لیکن اس ملک میں ڈاکو کیڈنیپرز ہفتہ لینے والے یہ ان سب کے پاس وہ لسٹ پہنچے گی اور اس کے آگے ایک فگر لکھی ہوگی کہ ان کے پاس اتنا مال ہے نہیں دیا یعنی کہ ان سے ہم اتنا تو ایک سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت خطرناک بات ہے خطرناک آپ نے اس طرح سے بتایا تو بہت خطرناک ہے سر دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ نیجی کلبز ہوتے ہیں آپ پہ جن میں مطلب گولف ویسے ہی کارڈز وغیرہ اور باقی جیزیں ہوتی ہیں لہور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہر جگہ ہیں وہاں پہ ایک یہ بورڈ ہوتا ہے نوٹس بورڈ جیسے کہتے ہیں اور وہاں پہ جو نون پیئر ہوتے ہیں بلز کے اپنے جو منتلی بل ہوتا ہے آپ کے ان کے نام لگا دی جاتے ہیں اور وہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ سارے ممبر جو ہیں وہ جا کے دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلاب استعمال کرتے ہیں اور کھانا سے نہ کھاتے ہیں آپ پہ سب کچھ وہاں پہ سائنس سسٹم ہوتا ہے آپ پہ کیس سسٹم نہیں ہوتا اور اس کے بعد اس کلاب کے جو بل ادا کرنے ہوتے ہیں وہ چونکہ نہیں کرتے تو ان کا نام ہم نے پلاسٹر کر دی ہے سامنے سب کے لیے تو وہ ایک ایمبیرسن چیز ہوتی ہے میں صرف سوچ رہا ہوں ایک شخص جو اتنا ٹھیٹ ہو گیا جس نے ٹیکس نہیں دینا سر اس نے کیا ایمبیرس ہونے ہے اس چیز سے کہ میرا اخبار میں نام آکے ہاں اگر اخبار کے اندر آپ وجہ لگائیں کہ ہم نے جو نوٹس کی ہے ان کو اور ہم ان کے اوپر کاروائی شروع کر رہے ہیں سر اس پہ بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ اخبار میں آپ کو ایڈ دینا ہوتا ہے بلکل اور دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جان کے بھی ایسا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلاب ہے اور اس میں ظاہر ہے جو سرورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ٹپ لیں تو جس بندے کا نام ہی لگ گیا ہے کہ اس نے ڈیوز ہی نہیں ادا کیے اس کو کوئی زیادہ جو ہے اس کے آگے پیچھے نہیں گھومے گا کہ ٹپ کے لیے پتہ ہے کہ اس نے وہ ہی نہیں دیا تو ہمیں کا ہاتھ دینے ہیں اس طرح سے پیسے بچائے بھی جا سکتے ہیں تو یہ بڑی کریٹیف چیز ہے باقی ظاہر ہے ٹیکس کا حد تک آپ نے جیسے کہا کہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں بہت دفع کر چکے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے سر کہ جو لوگ اس ملک کے اندر کچھ بھی چیز انجوائے کر رہے ہیں اگر وہ لے رہے ہیں سڑکیں سڑکیں ہیں باقی سب کچھ آپ ڈسگری کرتے ہیں اس چیزے ٹیکس فائلنگ کچھ اور ہوتا ہے اور ٹیکس دینا کچھ اور چاہیے ٹیکس دو ہر بندہ دے رہا ہے فائلرز کی ریشو جو ہے وہ بہت دریج کام ہوتی جا رہی ہے حالانکہ جن لوگوں کو فائل کرنا چاہیے اب آف دیئے جو ویٹین جن کو ٹیکس فائل ان پر لاغو ہے وہ آئینی ریس چیز کے اندر اور یہ تو پھر سارے بہت سرکلر قسم کا ایک مسئلہ ہے جس جو چلتا رہے گا ہمیشہ اور یہ بہت دیج کام ہی ہوتے رہیں گے دیکھیں ان شارٹ جو یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ آگے چلے گئے ہیں اور یہاں کا جو حکمران طب کہنا یہ پیچھے رہ گیا ہے یہ جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ یہ وہ سارا کچھ ہے نا یہاں پر رہنے والوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں ویلیو فور منی نہیں ملتا سو جب تک ویلیو فور منی نہیں ملے گا ریاست ٹیکس نہیں لے سکتی یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں یہ رسوا ہی ہوں گے ان کو ویلیو فور منی دینی پڑے گی ورنہ نو ٹیکس اور سر وہ اس والے جو ایڈ تھا ایک جس کی اوپر ہمیں دکھایا جی گھر میں دو ایک میہ بیوی ہیں ان کی بتی بند ہوگی پہلے پھر اس نے فون کرنی کو جو فون بند ہو گیا پانی آن گیا تو پانی نہیں ہے یہ ایک ٹی وی سی میں تو ہو چکا ہے آپ مجھے ایک شخص بتا دیں جس کو واقعیتاً یہ چیز فیس کرنی پڑی ہے اپنے ٹیکس ادائی نہ ادم ادائی کی کیونکہ اس نے نہیں ٹیکس بھی کیا یہ اصل میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ پھر تین اور اداروں کو انوالف کر رہے ہیں آپ ٹیلکو کو انوالف کر رہے ہیں آپ واسا کو انوالف کر رہے ہیں اور آپ اپنے ڈسکو کو انوالف کر رہے ہیں تو وہ کیوں کہیں گے کیوں بھئی ہم کیوں پہ کریں ہمیں تو بل آ رہے ہیں اس پہ ایک بڑا سوال اور ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جس طرح واسا کا نام لیا آپ نے ایک بندے کی بجلی پانی کاٹ دیا ٹھیک ہے اگر وہ بندہ اٹھ کے کہے کہ جی واسا نے اپنے جو الیکٹرسٹی کے آؤٹسٹینڈنگ بلز ہیں وہ اتنے مہینے سے نہیں دیے وہ دے دے تو میں ٹیکس صدا کر دیتا ہوں تو پھر کیا کروں گے اور سر باقی سر آخری سر اگر انہوں نے ایف بی آر نوال کریٹیو ہونا تو چلے ہم اپنے شو کے اس سے بتا دیتے ہیں کہ جو تمام ٹیکس پیئرز جو نہیں ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے اور ان پر لوگ جو غصہ کھاتے ہیں کچھ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو اخبار میں لگا دیں کہ جی یہ ان کا ہینڈل ہے آپ یہاں جا کے ان سے ڈریکٹ مخاطب ہوئیں اور ان کو آپ جو کہنا کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کرنا ہے تو پھر پورا کام کرنا ہے ایسا یہ اخبار میں لگانے کیا زیادہ ہے اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی اجازت دیجئے خدا حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے